کوڑے مارے جاتے تھے شیخہین کا اگر کسی نے نام لے لیا کسی عالم نے کوڑے مارے جاتے تھے خلیفہ واسق باللہ تک یہ تاریخ چلی بغداد میں اور سلطنتیں ٹوٹ چکی تھی سیاسی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بڑھ چکے تھے مسلمان مصر کی طرف دیکھیں تو فاطمی حکومت قائم ہو گئی تھی وہ اپنے آپ کو فاطمی کہہ رہے تھے بغداد میں عباسی خاندان حکومت کر رہا تھا اور وہ بھی سمٹ کر کے صرف بغداد کے اعتراف رہ گئی بس پھر ترکی کی طرف دیکھیں تو سلجو کی خاندان تھا ایک ایک ٹکڑا حکومت کر رہا تھا اور یہی آپس میں دست بگریبان تھے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور پھر پلس اس پر ایسا کہ بازنتینی جو عیسائی تھے سلیبی تھے ان سلطنتوں کو آپس میں لڑا کر کے اس قدر شدت پیدا کر چکے تھے کہ بغداد والا مصر نہیں جا سکے مصر والا ترکی نہ آ سکے پھر ادھر بخارہ سمرقند نیشاپور یہ جو رشیہ میں ہیں آج ازبکستان اگرہ میں یہاں الگ ایک سلطنت قائم تھی اور ہند میں الگ کفرستان تھا سب جگہ الگ الگ حالات تھے اور مسلمانوں کے لئے اس زمانے میں ایسے حالات ہو گئے جیسے لوگ ڈاؤن ابھی کہا سیم میں آپ کو بتا دوں سیچویشن لوگ ڈاؤن میں کیا ہوا تھا مالوے یہ ہمارے طلبہ دیکھیں آٹھ مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں مدارس میں نہیں گئے حفظ قرآن کر رہے تھے عالم دین بن رہے تھے مدرسے بند ہیں نا گھروں میں بیٹھے ہیں کچھ تو آوارہ گردی کر رہے ہیں اسی طرح کالج کے بچے بھی سکول کے بچے بھی سب چھوٹے ہوئے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سیم یہی سیچویشن اس زمانے میں ہوئی بغداد علمی مرکز تھا کوفہ اور بسرہ علم کے مرکز تھے آپسی رنجشوں کی وجہ سے بادشاہوں کی طلبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں کر سکتے تھے بغداد کے سارے مدرسے بند پڑے ہوئے تھے کیونکہ طلبہ آ نہیں سکتے کہاں سے آئے تم مصر سے آئے واپس جاؤ اس سلطنت میں کیا کر رہے ہو اس طرح کی سختیاں یہاں تک کہ یہی زمانہ ہے جب حسن بن سباہ نام کا ایک ایسا منافق ایسا منافق جس نے اس زمانے کے بادشاہوں کو خرید لیا اور کچھ لوگوں کو نشے کا خوگر بنایا ہشیشین وغیرہ آپ نے سنا ہوگا سلاہ الدین ایوبی کا زمانہ ہی ہے غوث پاک سے صرف چار سال بعد سلاہ الدین ایوبی آئے صرف چار سال بعد اس زمانے میں حسن بن سباہ نے ہزاروں نوجوانوں کو نشے کا عدی بنا دیا تھا ہزاروں نوجوان اور کیسا نشا کوکین افین وغیرہ سب تو وہ لے کر کے تو لوگ گھوش میں آ جاتے ہیں وہ ایسا تھا کہ وہ اس نے جو نشا دکھایا تھا ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو رکھتا اور انہیں بتاتا کہ یہ درخت ہیں یہ نہر ہے یہ محل ہے یہ ہور ہے تو اسے وہ جنت ہی سمجھتے تھے اور پھر اس کمرے سے باہر نکالتا اس کو تڑپ تڑپ کے آدمی مر جاتا کہ مجھے میری جنت میں واپس کرو وہ جنت نہیں کمرہ ہوتا تھا لیکن نشا اسے ایسا کرایا جاتا تھا کہ اس کمرے کو وہ جنت سمجھنے لگتا تھا اور ان نوجوانوں سے کیا کرایا جاتا تھا ان کو نشے کا عدی بنا کر کے باہر نکالا جاتا انہیں ٹارگیٹ دیا جاتا فلاں مجلس میں جاؤ فلاں خلیفہ کو قتل کرو فلاں وزیر کو مارو فلاں سپاہیوں کو مارو فلاں عالم دین کا قتل کرو اور وہ اپنا ٹارگیٹ پورا کر کے آتے ہیں اس لئے کہ انہیں نشا چاہیے تھا وہ ایک دن دو دن سے زیادہ اس نشے کے بغیر رہن ہی پاتے ہیں وہ اپنا ٹارگیٹ کرنے کے لئے اپنی جان بھی جو کم میں ڈالتے ہیں اس طرح کے کئی حملے خلفہ پر کرائے ہیں حسن بن سباہ نے اور جانتے ہیں میں نے آج تاریخ دیکھی حسن بن سباہ نے علماء اہل سنت کو اس زمانے کے چالیس ہزار علماء کو قتل کرائیا یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد کا حال یہ تھا کہ نشاہ زیادہ ہو چکا تھا علم دین کے مراکز بند ہو رہے تھے اور علماء بولنے میں ہچکچا رہے تھے ڈر رہے تھے اور سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی جو خلیفہ بیٹھتا وہ نہایت ہی عیاش قسم کا خلیفہ آتا تھا اکثر خلیفہ عیاش آئے ان کے حریم میں ان کے حرم خانے میں یعنی ان کے محل میں چالیس چالیس عورتیں ہوا کرتی تھیں جن کے ساتھ وہ وطی کرتے جمع کرتے جبکہ وہ مسلمان خلیفہ ایک بادشاہ کے لئے چاہے کوئی بھی ہو چار سے زیادہ کی اجازت ہے چالیس چالیس کنیزاؤں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے اس میں عیسائی بھی ہوتی ہیں یہودی بھی ہوتی ہیں یہ خلیفہ کا حال تھا تم کیا کہہ رہے ہم ہمارے زمانے کو ارے حالات برے ہیں حالات برے ہیں ابھی اور میں بتا ہوں کتنے برے حالات اس زمانے میں تھے علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے اگر بولے ارے شیخین کا نام لینے پر پابندی بغداد میں لگ گئی ہو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر کا نام لینے پر کوڑے مارنے لگائے جاتے ہیں ایسے حالات میں شہین شاہ بغداد سیدنا عبدالقادر جیلہ نے بغداد آئے ہیں جب آپ کی عمر صرف اٹھارہ سال کی تھی اٹھارہ سال کی جوانی میں آپ نے ملاحظہ کیا حالات کو دیکھا تعلیم حاصل کی بڑے بڑے آسات ازاز سے آپ کے آسات ازاز فقہ میں الگ ہیں حدیث میں الگ ہیں تفسیر میں الگ ہیں علم کلام میں کئی علوم و فنون پر آپ نے مہارت حاصل کی اس کے بعد حالات دیکھ کر کہ آپ نے کیا کہا یہ اب یہاں سے میں ہر ایک عالم دین کے لئے بشمول من میرے لئے نصیحت سمجھتا ہوں غور سے سن لیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کی زندگی میں ایک موڑا ایسا آیا اور شاید میں نے بھی کئی مرتبہ اس طرح سوچا ہے میں کمپیر نہیں کر رہا ہوں لیکن سنیں حالات کو دیکھ کر کے غوث پاک نے جنگل کا رخ اختیار کر لیا کیا لینا دینا ہے اس دنیا سے اور آپ خود فرماتے ہیں آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ارادہ تھا میرا ارادہ ہوا جنگل میں ایسی جگہ رہوں کہ نہ مجھے مخلوق دیکھیا اور نہ میں مخلوق دیکھا